میں زویا ہوں قصد نمبر پانچ صادق حسین نے رات کو دوائی نہیں کھائی تھی اور سو گئے آج صبح پھر خدا نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق دی نماز کے بعد حسب معمول نرسیر صاحب کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوئے آج نرسیر صاحب نے ناشتے کے لئے بہت اسرار کیا مگر صادق حسین نے معذرت کر لی کہ آج ہو بہو اور بیٹے کے ساتھ ناشتہ کریں گے گھر آئے تو انور اور نازیہ روز کی طرح جلدی جلدی تیاری کر رہے تھے کبھی کبھی صادق صاحب کا دل کرتا کہ وہ انور سے کہیں کہ اب اتنی اچھی سیلری ہے نازیہ کچھ وقت گھر کو بھی دے مگر وہ کہنے ہی پاتے کہ بچے برے نہ مان جائیں ویسے بھی زندگی میں تب تک ہی سکون رہتا ہے جب تک آپ دوسروں کو سکون سے رہنے دے اور پھر انور اور نازیہ بہت مطمئن اور پرسکون تھے مانا کام زیادہ کرنا پڑتا تھا مگر دونوں خوش لگتے تھے آج صادق صاحب کا بھی فیکٹری جانے کا ارادہ تھا پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ انور اور نادیا کے ہمراہ ہی چلے جائیں مگر وہ دونوں تیار تھے اور جلدی جلدی ناشتہ کر رہے تھے اس لئے صادق صاحب ہموش رہے ان دونوں کے جانے کے بعد وہ بھی تیار ہونے لگے آج انہوں نے بیٹ اور جام کا ناشتہ خود کیا ساتھ خود ہی دودھ گرم کر کے پی لیا آج پھر دوائی یاد نہ رہی کیونکہ ان کی طبیعت بہتر تھی صادق صاحب جب فیکٹری پہنچے تو آج تقریباً تین ماہ بعد وہ فیکٹری آئے تھے نازیہ اور انور وہاں نہیں تھے سارے ورگر بہت خوش تھے سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا ورگرز کو تنہا کے ساتھ ساتھ بونس بھی پچھلے ماں مل گیا تھا صادق صاحب نے خود ہر کام کا جائزہ لیا ہر کام بلکل صحیح طریقے سے ہو رہا تھا جو مال کی جلگری جانے والی تھی وہ بھی پرفیکٹ تھی سردار اینڈ سنس کا مال اپنی کوالٹی کے وجہ سے ہمیشہ نمبر ون رہا تھا تھوڑی دیر بعد انور اور نازیہ بھی آگے وہ فیکٹری کے دوسرے حصے میں کام کر رہے تھے دونوں باپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے مگر صادق صاحب بہت خوش تھی کہ تم دونوں نے جس طرح کام سنبھالا ہوا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں بہت مطمئن ہوں انور اور نازیہ بیٹی اب مجھے کوئی فکر نہیں میں نے سارا دن چیک کیا ہے فیکٹری بہت اچھی طرح بلکہ پہلے سے بھی اچھی چل رہی ہے کاش سردار صاحب بھی آتے اور دیکھتے ریاستہ بتا رہے تھے کہ سردار صاحب خود بھی وہاں ورسپ پر سارے کام کو دیکھتے رہتے ہیں صادق حسین بہت ریلیکس مور میں تھے جی بابا جی جب مہینی ہوتا ہے تو ریاض صاحب سارا کام دیکھتے ہیں وہ بہت ذمہ دار سپروائزر ہیں انور نے بتایا اب سردار صاحب کیسے ہیں اب تو مہینہ ریڑ ہو گیا ان سے بات بھی نہیں ہوئی صادق حسین نے سرسری انداز میں پوچھا جی بابا وہ بلکل ٹھیک ہے بلکہ کچھ دنوں تک بہت فیکٹری میں آئیں گے انور کی آواز بہت ریلیکس تھی ٹھیک ہے یار اب میں گھر چلتا ہوں جی بابا ہم شام کو ہی آئیں گے آرڈرز کی دلیوری کے لیے آج کل کام زیادہ ہے انور نے بتایا صادق صاحب حسین بہت مامور اپنے ویسپہ پر واپس گھر کی جانب چل پڑے جب وہ گھر کے قریب پہنچے دنرسی صاحب کی اکیڈمی میں بچے جا رہے تھے ایک دو لڑکوں کو وہ جانتے تھے ایک لڑکے کے ہاتھ میں بٹھائی کا ڈبا تھا اور ایک بڑے لفافے میں سموسی وغیرہ تھے وہ لڑکا آیاس بہت لائق لڑکا تھا اور خوب محنت کر رہا تھا اس نے امریکہ سکولرشپ کے لیے اپلائی کر رکھا تھا یہ بعد نصیر صاحب نے صادق حسین کو بتائی تھی تو صادق صاحب نے اس لڑکی کو تسلی دی تھی کہ انشاءاللہ اس کو سکولرشپ ضرور ملے گی آج آیاس کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا ہے ارے انکل چلیے سر کی گھر چلیں آپ کو خوشخبری سنانی ہے آیاس کا چمکتا ہوا چہرہ اس کی خوشی کی گواہی دے رہا تھا جتنی خوشخبری تمہارے چہرے اور ہاتھوں میں نظر آ رہی ہے صادق صاحب نے آیاس کے ہاتھوں میں مٹھائی کی لبے کو دے کر اشارہ کیا وہ سب کچھ مجھے بتا رہی ہے اچھا آپ چلو میں سکوٹر کھڑا کر کے آتا ہوں صادق صاحب اپنے گھر سکوٹر کھڑا کرنے کے بعد نصیر صاحب کی گھر چلے گئے جہاں بہت رونک لگی ہوئی تھی نصیر صاحب کا گھر کافی بڑا تھا بچوں کی شادی کر دی تھی گھر کے ایک حصے میں ایک بڑا سا ہال تھا جس کو انہوں نے اکیڈمی تبدیل کر دیا تھا آج وہاں کافی سٹوڈنٹ کرتے ہوئے تھے آیاس کو سب مبارک دے رہے تھے اور آیاس کے چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا نصیر صاحب کے چہرے کی روشنی بھی کم نہیں تھی آیاس سکولر شپ پر باہر جا رہا تھا آیاس اکیڈمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اکنومکس پڑھاتا بھی تھا اب اکنومکس پڑھانے کے لیے چیچر ڈھونڈنا پڑے گا نصیر صاحب مسکر آئے اور فکر منت لہجے میں بولے کہاں سے میں ڈھونڈوں گا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل میں گھر میں فارغ ہوتا ہوں صادق صاحب اکیڈمی میں آکا کافی ریلیکس رہتے تھے مرسیر صاحب کی آفر سن کر بولے صادق صاحب بولے میں ٹیچر تو نہیں ہوں لیکن میں ساری فیکٹریوں میں حساب چلایا کرتا تھا وہ تو صحیح ہے لیکن وہ الگ کام تھا اب انوان نے کافی حد تک کام سنبھال لیا ہے فیکٹریوں کو نیا خون چاہیئے تھا نئے بچوں کے پاس ہمارے سے بہتر طریقے ہیں کاروبار کو چلانے کے لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ انوان نے بہت ذمہ داری سے سارا کام سنبھال لیا ہے سب کچھ بہت اچھی طرح چل رہا ہے میں تو آج کل ٹائرمنٹ کی سی زندگی پسٹ کر رہا ہوں صادق حسین بہت مطمئن نظرات تھے اچھا تو پھر ٹھیک ہے انوان کام اچھی طرح کر رہا ہے اور اب وہ کام اس پر چھوڑ دوں آپ یوں کیا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے اکیڈمی میں آ جائے کرو گھر میں ریسٹ بھی ہو جائے گا اور آپ مسروح پی ہو جائیں گے جب تک کوئی دوسرا ٹیچر نہیں ملتا مجھے بھی سہولت ہو جائے گی آپ خوش پی رہیں گے اور میں بھی خوش رہوں گا نصیر صاحب بہت ملنسار اور بہت خوش اقلاق آدمی تھے میڈل اور میٹرک کے بچوں کو تو میعت آپ پڑھا ہی لیں گے نصیر صاحب کا اسرار تھا اور پھر جب رات کو صادق صاحب نے انور اور نازیہ کو بتایا کہ اب میں کبھی ضرورت ہوئی تو فیکٹری جایا کروں گا ورنہ گھر میں رہوں گا کیونکہ فیکٹری اب بلکل ٹھیک جا رہی ہے جب صادق صاحب آئیں گے تب بھی میں فیکٹری میں آؤں گا انور اور نازیہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا ہے اب آپ کچھ ریسٹ کریں جب صحت بہتر ہو تب فیکٹری آ جایا کریں اب آپ آرام کریں اور زندگی اپنی ملزے گزاریں انور بولا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بابا ہم حاضر ہیں آج نازیہ نے چکن بریانی بنائی جو بہت پسند تھی کافی دنوں بعد دنوں اس طرح بیٹھ کر خوش ہو کر کھانا کھا رہے تھے صادق صاحب نے امروڑ پر بتایا کہ وہ فارف وقت میں نصیر صاحب کی اکیڈمی میں چلے جایا کریں گے اس طرح وہ مصروف پی رہیں گے اور خوش پی رہیں گے سردہ جہانگیر کے بعد ان سے باتے کرنے والا کوئی ہم نہ وانا تھا نصیر صاحب ان کے ہم عمر تھے اور سب اپنے ہم عمر کے ساتھ ہی زیادہ خوش رہتے ہیں اکیڈمی کی بات سن کر انور سے زیادہ نازیہ خوش ہوئی وہ بولی بابا بہت اچھا ہے جب آپ کا دل کرے فیکٹری آ جایا کرنے ونہ اکیڈمی میں آپ مصروف پی رہیں گے اور خوش بھی ہوں گے کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا تو اپنا ایک الگ مزہ ہوتا ہے میں خود بھی فیکٹری جوائن کرنے سے پہلے گھر میں بچوں کو پڑھاتی تھی وہ مجھے خود بہت اچھا لگتا تھا مگر اس سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے چھوٹے بھائی کی تعلیم کے اخراجات بہت تھے نازیہ صادق صاحب کے لیے چائے بنا کر لائی اور پھر وہیں بیٹھ گئی تھی آج تک نازیہ نے ان سے کبھی بھی اس طرح کھل کر بات نہیں کی تھی صادق و سین نے دیکھا نازیہ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے اس لیے زیادہ کام کر رہے تھی کہ اس کو اپنے بھائی اور ماں کا خیال بھی رکھنا تھا بیٹی تم بہت محنت کرتی ہو اپنی صحت کا خیال بھی رکھا کرو صادق و سین کی آواز میں بہت شفقت تھی نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بابا آپ بہت اچھے ہیں میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا میں بہت چھوٹی تھی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے بھائی صرف چھے ماں کا تھا میری ماں نے ہمیں بہت محنت سے پالا ماں زیادہ پڑی لکھی ہوئی نہیں تھی اس لیے سلائی کڑھائی سے انہوں نے گھر کے اخراجات بمشکل پورے کیے پھر جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں اپنے سے کم عمر بچوں کو پڑھانے لگی گھر کچھ بہتر طریقے سے چلنے لگا پتہ نہیں کیوں صادق حسین آج اس نازیہ سے آج تک واقف نہیں تھی ان کی بہو نازیہ تو صرف سلام دعا اور کھانے پینے کے علاوہ ان سے کبھی بات نہیں کرتی تھی مگر آج لگتا تھا اس کے اندر بہت کچھ ہے بتانے کے لیے اور سنانے کے لیے انور لیپ ٹوپ پر اپنا کام کر رہا تھا اور صادق اور نازیہ ابھی تک ڈائننڈیبل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے نازیہ بہو رہی تھی اور صادق حسین کے ساتھ ساتھ اب انور بھی سن رہا تھا نازیہ کے واس بہت سادہ اور بہت سچی لگ رہی تھی اب تمہارا بھائی فاروق کونسی کلاس میں ہے انور نے پوچھا نازیہ نے چونکار انور کی طرف دیکھ کر کہا وہ میٹرک ایکسام اس سال دے رہا ہے نازیہ بیٹھی تم فکر نہیں کرو ہم سب مل کر اس کو پڑھائیں گے اور وہ جس بھی کالج میں چاہے گا ضرور داخلہ ہوگا صادق حسین بولے نازیہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آگے بابا آپ سب بہت اچھے ہیں میں کوشش کروں گی کہ آپ کو میرے طرف سے کوئی شکایت نہ ہو سر جھکا کر نازیہ بولی صادق حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا بیٹھی تم میری بیٹھی جیسی ہو تم بہت اچھی ہو جس طرح تم نے میرا خیار رکھا اسی بیماری میں میری اپنی بیٹھی بھی شاید نہ رکھتی اتنا کہنا تھا کہ نازیہ یکتم رونے رگی بابا اللہ آپ کو صحت اور زندگی دے مجھ سے کبھی بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا شاید میں نے اپنی مجھبوری سے کبھی کوئی کوتاہی کر دی ہو تو آپ اس سے درگزر کرنا میری نیت بری نہیں تھی صادق حسین بہت حیران تھے کہ ایسا نازیہ تو کہہ رہی ہے بیٹھی تم پریشان نہ ہو ہم سب خوش ہیں اور ہم سب ایک ساتھ ہیں تم نے تو میرا بہت خیار رکھا تھا جی بابا آپ بالکل فکر نہیں کریں فیکٹری میں کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں آپ سے ضرور پوچھ لیا کروں گا اور آپ بھی جب جی چاہے فیکٹری کا چکر لگا لیا کریں انور کے بعد میں بہت نرمی تھی انور جانتا تھا کہ اس کے بابا کی ساری زندگی فیکٹری کے ساتھ ببستہ رہی ہے مگر جب سے سردار جہانگی صاحب نے بیماری کے لیے سے فیکٹری آنا چھوڑ دیا صادق صاحب اپنی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے ادا کرتے رہے مگر وہ پہلی جیسی دلچسپی اور خوشی نہ رہی بس ایک فرض تھا جو پورا کرنا ہوتا تھا اور صادق صاحب اس کو پورا کرتے رہے مگر جب انور بہت اچھے طریقے سے سب کام کر رہا تھا تو تب صادق صاحب کو قدر اتمنان ہو گیا نازیہ بلکل ہموش اور چپچا بیٹھی ہوئی تھی بیٹی تم پریشانی ہو میں بلکل ٹھیک ہو اچھی بابا یہ کہہ کر نازیہ اٹھ کی اور اپنے روم کی طرف چل پڑی بابا آپ بلکل پریشانے ہو آپ کا جو دل کرے وہ کریں ساری زندگی آپ نے بہت محنت کی ہے ہم سب کو پڑھایا ہماری شادیاں کی بابا آپ نے ہمارے لئے جو کچھ کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اب ہمارا بھی فرض ہے کہ میں آپ کی حدمت کریں انور کی آواز میں باپ کے لئے بہت محبت اور احترام تھی ہاں یار جب سردہ صاحب آئیں گے تو پھر میں فیکٹری کا چکر ضرور لگایا کروں گا تب تک میری طبیعت چاہت اور کچھ بہتر ہو جائے انشاءاللہ بابا اللہ میں آپ کو صحت اور لمبی زندگی دے گا آمین اور پھر واقعی صادق صاحب نے بہت اتمنان سے نشری صاحب کی اگرگمی میں جانا شروع کر دیا واقعی پڑھانا بہت دلچسپ کام ہے اکثر صادق صاحب سوچتے کہ آج کل کے بچے ہم سے زیادہ ذہین ہیں اور ان کے دماغ بہت تیز چلتے ہیں کبھی بچوں کے فائنل ایکزیم ہوتے کبھی کوئی میٹ ٹرم ٹیسٹ زندگی بہت مصروف ہو گئی انور اور نازیہ کے ساتھ اکثر کھانے کے ٹیبل پر بادشیت ہوتی رہتی انور سے سردار جہانگیر صاحب کی طبیعت کے بارے میں جب بھی پوچھے تو کہتا کہ سردار صاحب بلکل ٹھیک ہیں ورڈ سپ پر فیکٹری کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں جلد آؤں گا اب ان کی طبیعت بہت بہتر ہے مگر کچھ ٹیسٹ ہونے باقی ہیں سردار صاحب کیسے ہیں صادق صاحب کا دل بہت کرتا کہ وہ خود جا کے سردار صاحب سے ملے مگر اب اسوند یار نے ان کو اسلام آباد کے ایک بہت بڑے ہسپٹل میں داخل کروا دیا تھا وہاں صادق صاحب کے لئے جانا مشکل تھا پھر بھی وہ ایک دو بار ہی سردار جہانگیر صاحب سے بات ہوئی وہ بھی اسوند یار کے فون پر سردار صاحب بہت خوش اور مطمئن لگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ بہت جلد اپنے بچوں کے ساتھ ہوں گے اس کے بعد سردار جہانگیر سے صادق صاحب کی کوئی بات نہ ہو سکی پھر کچھ ہی دنوں بعد انوہ نے صادق صاحب کو بتایا کہ سردار جہانگیر خان اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلے گئے ہیں کیا انگلینڈ چلے گئے مجھے بتایا بھی نہیں اور ملے بھی نہیں صادق صاحب کو واقعی بہت دکھ ہوا کہ سردار صاحب نے کس طرح ان کو بھلا دیا اور دیگانہ کر دیا بیال بتایا بھی نہیں مجھے کہتے میں خود ملنے چلا جاتا جی بابا فیکٹری میں بھی کسی کو پتا نہیں تھا عیدل زہا کی چھٹیاں تھی جب ہم فیکٹری پہنچے عید کی چھٹیوں کے بعد تو پتا چلا سردار جہانگیر خان انگلینڈ چلے گئے ہیں ان کے بیٹے خود انہیں لینے آئے تھے ایک ہفتہ رہ کر کافی کام وائنڈ اپ کر کے باپ کو ساتھ لے گئے ہیں اس رات صادق صاحب بہت اداس رہے سردار جہانگیر کے ساتھ دوستی اور محبت کا اتنا پرانا اور مضبوط رشتہ تھا کیسے ہتم ہو گیا صادق صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں پھر سوچا سردار جہانگیر صاحب تو مالک تھے میں ایک تو ایک ممولی کا کونٹر تھا ان کی فیملی ہے ان کے بچے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کسی بجے کی شادی ہونی ہو زندگی بدل جاتی ہے مگر پرانی یادے اور افاقتیں نہیں بدلتی جوانی کی دوستیاں بڑھاپے میں دل اور آنکھوں میں ہر وقت رہتی ہیں اس لئے صادق نے اب زیادہ وقت اکیڈمی میں جانا شروع کر دیا تاکہ مصروف ہو جائیں اور دل کو پرانی یادوں کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ مل سکے اور پھر وقت گزرتا رہا دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے صادق صاحب اب کافی بڑے ہو رہے تھے گھر کے ساتھ ہی نسیر صاحب کی اکیڈمی تھی وہاں کافی وقت گزر جاتا اب بھی کبھی کبھی ان کو سردار جہانگیر بہت یاد آتی کسی نہ کسی بات میں کوئی نہ کوئی بات ان کی یاد آ جاتی سردار صاحب کی محبت اور انسان دوستی کو مرانا بہت مشکل تھا سردار جہانگیر خان نے جس طرح صادق صاحب کی مدد کی تھی جب ان کے پاس نوکری نہیں تھی ان کو نوکری دی دونوں بیٹیوں کی شادی کے سارے اخراجات خود اٹھائے اور ہمیشہ کہاں کرتے تھے سادق تمہاری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں اور جب سادق صاحب نے پلات خریدا تو گھر بھی خود بنوا کر دیا سردار جہانگیر خان کی نیکیاں بھلانا بہت مشکل تھا یار انور بہت دیر ہو گئی شاید سال ہو چلا ہے سردار صاحب کہاں ہیں میرا ان سے بات کرنے کو بہت دل کرتا ہے بہت دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی سردار صاحب بہت یاد آتے ہیں میری ان سے بات تو کروا دو بابا سردار جہانگیر صاحب تو اب انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور اب اسوند یار ہی سارے معاملات سبھاتے ہیں اچھا کسی روز مجھے فیکٹری میں لے جانا بہت دل کرتا ہے وہاں جانے کا سادق صاحب کی آواز میں پتا نہیں کیا تھا انور کے ساتھ ساتھ نازیر بھی ان کی طرف دیکھا آج کار نازیہ گھر میں ہی رہتی تھی خیر سے خدا نے خوش خبری عطا کی تھی اور فیکٹری کی طرف سے دو ماہ کی چھٹی پر تھی مگر جب سردار جہانگیر کے اس طرح اچانک اور بنا بتائے انگلینڈ جانے پر سادق صاحب بہت حیران اور دکھی تھے پھر بھی وہ ایک بار فیکٹری جانا چاہتے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے وہ فیکٹری جو سردار جہانگیر نے بہت محبت اور محنت سے چلائی تھی اب وہ فیکٹری سردار جہانگیر صاحب اور سادق صاحب کے بغیر کیسی ہے یا کسی جگہ آج بھی سردار جہانگیر اور سادق صاحب کی کمی محسوس ہوتی ہے یا پھر زندگی پچھلی ساری یادوں کو بھول کر نئے رستے پر چل پڑی ہے دوسرے دن انور سادق صاحب کو لے کر فیکٹری گیا پرانے سارے ورکر اور اسسسٹنٹ منیجر ریاض سب سادق صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کام سب ٹھیک چل رہا تھا آج کل ایک اور بہت بڑے آرڈر کے لیے ٹینڈر جمع کبھا رہے تھے امید ہے ہم کو وہ آرڈر مل جائے گا کیونکہ ہماری فیکٹری کی سارے پروڈکٹ بہت میاری اور جدید ترین ہوتی ہیں ریاض صاحب نے سادق صاحب کو لے کر فیکٹری کے مختلف حصوں کا جائزہ بھی کروایا سب کچھ ٹھیک تھا مگر کچھ کمی تھی شاید سردار صاحب کی سردار جہانگیر صاحب سے کبھی بات ہوتی ہے سادق صاحب میرے آسے پوچھا جی ان کے زیادہ میسی جاتے ہیں منہ انہوں نے زیادہ تر کام اب اسوند صاحب کو ایک سفرد کر دیا ہے اسوند یار صاحب بہت اچھے ہیں مالک کی طرح ہمارا خیار رکھتے ہیں سردار جہانگیر صاحب کو فیکٹری کے زیادہ ور کر مالک کہہ کر بکار دے تھے دوسری فیکٹری کا کیا حال ہے اس کا کچھ پتہ نہیں وہ سردار جہانگیر صاحب کے بیٹے خود ہی کچھ تیہ کر کے گئے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ریاض صاحب نے جواب دیا آپ کی سردار جہانگیر صاحب کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی تھی نہیں ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن پتہ چلا تھا وہ خود سردار صاحب کو لینے آئے تھے اور کچھ چائدات کے معاملے وغیرہ بھی تیہ کرنے تھے وہ تیہ کر کے سردار صاحب کو ساتھ لے گئے ہیں مالک مہاں بہت خوش ہیں ریاض صاحب بتا رہے تھے آپ کی بات ہوتی ہے نہیں بات تو نہیں ہوتی لیکن اسوند یار صاحب ان کے میسج آتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے ریاض صاحب صادق صاحب کو اپنے آفس میں لے گئے اور ساری تفصیل بتا رہے تھے نئے آرڈرز کے بارے مشورہ کیا جان لگا چائے پینے کے بعد جب انور کی ڈیوٹی کا ٹائم ہتم ہوا تو صادق صاحب گھر روانہ ہونے لگے فیکٹری کے ورکرز کا ٹائم ہتم ہو چکا تھا لیکن ورکرز ابھی تک کام کر رہے تھے جب زیادہ کام ہو تو ورکرز کو اوور ٹائم دیا جاتا تھا صادق صاحب نے ورکرز کی سیلری کے بارے پوچھا تو بتایا گیا سب کچھ وقت پر دیا جاتا ہے صادق صاحب بہت مطمئن تھے صادق صاحب ریاض صاحب کے دفتر سے باہر نکر رہے تھے تو انہوں نے اسوند یار سے ان کی ملاقات ہوئی اسوند یار کا اپنا الگ آفیس تھا یہ بات صادق صاحب کو معلوم نہ تھی اور وہ صدار جہانگی صاحب کے آفیس کے بلکل سامنے والے کمرے میں تھا اسوند یار صادق صاحب سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملا ان سے درخواست کی کہ وہ فیکٹری میں آیا کریں فیکٹری کو ان کی تجربے کی ضرورت ہے اسوند یار بہت عزت احترام سے ان سے بات کر رہا تھا اور صدار جہانگی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہیں ان کی صحت بھی کافی اچھی ہے بلکہ اپنے سیل فون پاس انہیں صدار جہانگی صاحب کی ایک تصویر بھی دکھائی جس میں وہ ٹریک سوٹ پہنے اپنے بیٹوں کے ساتھ جوگنگ کر رہے تھے صدار صاحب کا چہرہ بہت فریش لگ رہا تھا دونوں بیٹے ان کے ساتھ تھے بگر ان کے چہرے اتنے صاف نظر نہیں آ رہے تھے صدار صاحب کو خوش دیکھا صدار صاحب واقعی بہت خوش اور متمائن ہو گئے اسوند یار صاحب آج میں بہت خوش ہوں اور متمائن ہوں صدار صاحب اپنے بچوں کے ساتھ خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بس ان سے ملاقات نہیں ہو سکی جس کا مجھے افسوس ہے مگر ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں صادق صاحب کی آواز بہت لیکس لگ رہی تھی جی صادق صاحب ان کے بچے کافی دیر سے ان کے ویزے کا پروسس چلا رہے تھے جیسے ان کا سپر ویزہ ملا وہ فوراں آگے بہت سے کام نبٹانے والے تھے وہ ہتم کیے اور پھر واپس والد کے ہمراہ چلائے گے اب وہ انشاءاللہ جلد آئیں گے مگر لگتا ہے اب وہ اپنے پوتوں کے ساتھ ہی آئیں گے اسوند یار بھی بہت نرم اور خوشکوار مور میں تھا صادق صاحب کو تجھے سے قرار آ گیا شکر ہے سردار صاحب اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں دل کو بہت تسلی ہوئی اسوند یار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے سردار صاحب کا بہت خیار رکھا ورنہ میں تو اپنی بیماری کی وجہ سے ہسپیل میں بہت کم جا سکا اور فیکٹر میں بھی نہیں آ سکا صادق صاحب سردار جہانگیر صاحب میرے بڑے کی بھائی کی طرح ہیں وہ بہت اچھی اور نیک انسان ہے ان کے میرے اوپر بہت احسان ہے میں تو صرف اپنا فرض پورا کر رہا ہوں مجھے خوشی ہے کہ میں ان کے کام آ سکا منہ ساری زندگی تو کچھ نہ کر سکا بہت سے فرض تھے جو مجھے ادا کرنے تھے بلکہ ان کے مجھ پر بہت عرض ہیں اسوند یار صاحب کی بات جذبات سے بھرپور تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی صادق صاحب کو اچانک اس کی آنکھوں کی بے وجہ چمک سمجھ میں نہیں آئی مگر اسوند یار نے ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا صادق صاحب یہ آپ کی فیکٹری ہے آپ ضرور آیا کریں جی بہتر میں چکر لگایا کروں گا مگر آج کل میں زیادہ گھر میں ہی ہوتا ہوں تو پھر تو آپ فارق ہوئے ضرور آیا کریں میرے ایک دوست کی اکیڈمی ہے آج کل وہاں مصروف ہوتا ہوں مگر پھر بھی فیکٹری میں ضرور آیا کروں گا صادق نے بہت سادے سے لہجے میں اپنی مصروفیں بتا دی ٹھیک ہے جیسے آپ کی خوشی اب اجازت دیجئے اسوند یار بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر چلا گیا صادق صاحب بہت جان دیدہ انسان تھے پتہ نہیں آج اسوند یار کی گرم جوشی اور خوشی کچھ زیادہ اور مختلف لگ رہے تھے پھر تو جیسے زندگی مصروفیت کی ایک ڈگر پر چل نکلی نصیر صاحب کی اکیڈمی ان کی زندگی کا لازمی جز بن گیا انور کو خدا نے بیٹا عطا کیا اور نازیہ فیکٹری چھوڑ کر بلکل گھرے لو بھو بن گئی نازیہ بہت اچھی لڑکی تھی صادق صاحب کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی لیکن وہ اکثر صادق صاحب سے کہتی رہتی کہ بابا مجھے معاف کرنے میں آپ کی حدمت نہیں کر سکی اگر میں نے کچھ بھی مجھ سے قدائی ہوئی ہے تو معاف کرنے صادق صاحب بہت حیران ہوتے کہ نازیہ کیوں اس طرح کہہ رہی ہے اس نے تو صادق صاحب کی بہت حدمت کی اور بہت خیار رکھا ہے صادق صاحب کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی انور تو پہلے ہی نازیہ کا قدردان تھا نازیہ کے بھائی نے انجنرنگ کالج کے لئے پڑائی کر رکھا تھا اس کے نمبر میرٹ پر تھے اور اس کو یوں ای ٹی انجنرنگ کالج میں داخلہ مل گیا نازیہ بہت خوش تھی صادق صاحب انور کے بیٹے یوسف کے ساتھ مصروف ہو گئے جب بھی اکیڈوی سے وقت ملتا تو وہ یوسف کے ساتھ وقت گزارتے ہیں زندگی بہت اچھی اور بہت خوبصورت گزار رہی تھی مگر ابھی بھی صادق صاحب ان کو اکثر یاد آتے تھے مگر لگتا ہے کہ صادق صاحب ان کو بلکل ہی بھول گئے ہیں اب تو تقریباً دو سال ہونے کو آئے تھے صادق صاحب نے ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر شباز صاحب کو لندن میں فون بھی کیا تھا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا بعد میں بہت دفعہ ٹرائی کی گئی لیکن فون کا سوچ آف کر دیا گیا تھا میں شاید نمبر بدل گیا ہوگا تھا صادق صاحب نے سوچا فون کی بیل جاتی مگر کوئی فون نہ اسے شکرتا وقت اسی طرح گزرتا رہا فیکٹری کا سارا انتظام اسوند یار کے ہاتھ میں تھا انور کی سیلری ڈبل کر دی گئی تھی بونس بھی ملتا اور اب اس کو زیادہ تک فیکٹری کے باہر کام کرنے کے لیے دیئے گئے تھے انور نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایک بیس ملے کا پلارٹ بک کروایا تھا انور کا معلوم تھا کہ اس کے باپ صادق صاحب کی یادیں اس گھر اور اس محلے سے وابستہ ہیں اس لئے وہ اسی گھر میں خوش تھا سیلری اس کی سوچ سے زیادہ مل رہی تھی بونس وغیرہ بھی مل جاتا مگر مسروفیت بہت زیادہ ہو گئی تھی ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی وہ اپنے باپ بیوی اور بیٹے کے ساتھ گزار کر پھر نئے سیرے سے ہفتہ وار روٹین شروع کر دیتا اور زندگی گزرت جاتی کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی زندگی گزار چکے ہیں سردار جہانگیر خان کا تذکرہ بھی آہستہ اس تک کم ہونا شروع ہو گیا یہاں کون تھا جو ان کو یاد کرتا یاد دوست اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے فیکٹری کے ورکر کو زندگی کے انگنت مسائنے جگڑاوا تھا اور لوگوں کو تو بھول جانے کی عادت ہوتی ہے کتنا بھی بڑا سانحہ واقعہ ہو آہستہ آہستہ زین سے مہب ہو ہی جاتا ہے ان دو سالوں میں زندگی نے اپنی انگنت رنگ دکھائے خوشی غمی بیماری تندرستی زندگی کا لازمی جس ہے آج کل صادق صاحب سیر احمد کی اکیڈمی میں کم بھی جایا کرتے تھے نرسید صاحب خود بھی صاحب فراش تھے اکیڈمی کا کام ان کے بیٹوں نے سنبھال لیا تھا بلکہ اکیڈمی اتنا اتنا اچھا بزنس کر رہی تھی کہ نرسید صاحب کے بیٹوں نے اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا صادق صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی کئی دنوں سے بخار نہیں کم ہو رہا تھا آج انبر نے فیکٹری سے چھٹی لی اور باپ کو لے کر ہسپٹر میں گیا یہ ہسپٹر بھی سردار صاحب جہانگی نے بنوایا تھا اور فیکٹری کے تمام ورکرز کا علاج یہاں مفت ہوتا تھا بہت اچھے اور ماہر ڈاکٹر یہاں آرام سے مریضوں کو چیک کر رہے تھے ڈاکٹر جب بار بہت سینئر ڈاکٹر تھے صادق حسین کو پہلے سے جانتے تھے انہوں نے صادق صاحب کا بہت اچھی طرح چیک اپ کیا اور ایک دو ٹیسٹ کروانے کو کہا شہر کی بڑی لیب سے یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے اور سردار جہانگیر ہاسپٹل کے مریضوں کی فیس جہانگیر فنڈ سے ادا کی جاتی تھی انبر بیٹے کل آپ صادق صاحب کو لے کر لیب میں چلے جانا وہاں ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور ایکسری بھی ہوں گے ان کا ریزلٹ دیکھ کر پتا چلے گا کہ اصل میں کیا بیماری ہے یہ ٹیسٹ میں نے لکھ دیئے ہیں ڈاکٹر جببار نے انبر کو علیدگی میں رسید دیتے ہوئے کہا لیکن بیٹے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے انبر کے چہرے کا رنگ احتا دیکھ کر ڈاکٹر جببار نے انبر کو تسلی دی دوسرے دن انبر صبح کے نو بجے ہی صادق صاحب کو لے کر ٹیسٹ کروانے کے لیے لیب میں چلا گیا وہاں کافی لوگ آئے ہوئے تھے بابا آپ یہاں بیٹھیں میں ٹوکر نمبر لے کر آتا ہوں انبر صادق صاحب کو ویٹنگ روم میں بٹھاتے ہوئے بولا صادق صاحب کے بالکل سامنے والی سیٹ پر ایک کم عمر سی لڑکی ایک پوڑی عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی لڑکی نے بڑی سی چادر اور رکھی ہوئی تھی اور یہاں اندر بھی کالے رنگ کا سنگھاسس پہن رکھا تھا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے مصبوطی سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس پوڑی عورت کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی بوا آپ پریشان نہیں ہو آپ بلکل چھیک ہیں یہ صرف نارمل ٹیسٹ ہیں جو ڈاکٹر نے کروانے کیلئے کہا ہے تو پھر بیٹی ٹیسٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے اتنے پیسے ہرچ ہوں گے پوڑی عورت کی آواز کافی کمزور لگ رہی تھی نہیں بوا یہاں بہت سستے ٹیسٹ ہوتے ہیں لڑکی بولی صادق صاحب ان کی باتیں سن کر دھیرے سے مسکرا دیئے ان کو پتا تھا کہ یہ لیپ بہت اچھی ہے لیکن کافی مہنگی ہے یکتم بوا کو کھانسی ہوئی اور کھانسی اس قدر شدید تھی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا اتنی دیر میں انور ٹوکر نمبر لے کر آیا اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اس نے ممینرل بوتل بوڑی عورت کی طرح بڑھا دی اس لڑکی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پانی کی بوتل کھول کر تھوڑا سا پانی بوا کو پلایا بوا کو کچھ افاق کا ہوا آپ کا بہت بہت شکریہ وہ لڑکی بولی بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے بوا نے بھی رک رک کر دعا دی کوئی بات نہیں انور نے اس کم امسی لڑکی کو دیکھ کر سوچا کوئی مرد ان کے ساتھ نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ نہیں وہ لڑکی بولی بوا نے فورا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا نہیں نہیں میں اس کے ساتھ ہوں یہ اکیلی نہیں ہے آپ نے ٹوکن نمبر لے لیا ہے؟ نہیں ابھی نہیں لیا جب میں نمبر لینے کے لیے گئی تھی تو وہاں بہت رش تھا رش کم ہوگا تو پھر ٹوکن لینے جاؤں گی وہ لڑکی بولی لائیے میں آپ کو ٹوکن لائے دیتا ہوں انور نے ان کی فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے بیڑا تم لائے دو تمہارے بڑی مربانی اس لڑکی کے بولنے سے پہلے ہی اس بوڑی عورت نے فائل انور کے ہاتھ میں دے دی بوا دیکھ چکی تھی کہ ٹوکن لینے والوں کی قطار میں کتنے مرد ہیں زویا کس طرح سے وہ ٹوکن حاصل کرے گی خدا نے خود ان کی مدد کے لیے فرشتہ بھیئی دیا تھا صادق صاحب بہت پر شفقت نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے وہ دونوں بھی ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی صادق صاحب بہت پردوار اور سلجے وے انسان تھے ان کی ہمدردہ نہ مسکراہت دے کر زویا بھی ہلکا سا مسکرائی بیٹی آپ کا کیا نام ہے کافی دیر ہموشی کے بعد صادق صاحب نے پوچھا میرا نام زویا ہے زویا میری بیٹی ہے بوا نے جلدی سے خود ہی جواب دیا زویا بہت پیارا نام ہے میری بڑی تمنا تھی کہ خدا مجھے بیٹی عطا کرتا تو ماں اس کا نام زویا رکھتا بہت ٹھہر ٹھہر کا صادق صاحب ہو رہے تھے ان کی آواز میں بہت سادگی اور سچائی تھی زویا دھیلے سے مسکرا دی میرا نام میرے دادا بو اور دادوں نے رکھا تھا آپ کی بار زویا بولی یہ لیچے آپ کا ٹوکر نمبر آپ کا نمبر ہمارے بعد ہے آپ کا بہت بہت شکریہ زویا نے ٹوکر نمبر پکڑتے ہوئے فائل بھی لے لی بابا آپ کے لئے پانی انور اپنے باپ کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے بولا اللہ تمہیں صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمہاری نیک اولاد باپ نے محبت سے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے کہا پانی پینے کے بعد صادق صاحب نے دیکھا کہ انور ان کے ساتھ ہی کرسی نمہ بنچ پر بیٹھ کر اپنا سیل فون چیک کرنے لگا ہے اچانک صادق صاحب کو خیال آیا وہ بولے یار انور سردار جہانگیر سے بات کرنے کو بہت دل کرتا ہے کسی دن اسوند یار سے ان کا نمبر دلو آج کل تو سردار صاحب بہت یاد آتے ہیں دو سال زیادہ ہو گئے بات ہی نہیں ہوئی ان سے کچھ پتہ نہیں کہاں ہیں کیسے ہیں صادق صاحب بہت ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہے تھے گون کی آواز بلند نہیں تھی مگر اتنی بھی پست نہ تھی کہ زویا کے کانوں تک نہ پہنچتی زویا اب حمدن گوش ہو گئی کہ شاید وہ سردار جہانگیر کے بارے ہی بات کر رہے ہیں بلکہ زویا کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ یقینا انہی کے بارے ہی بات کر رہے ہیں بابا سردار صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ لندن میں بہت خوش ہیں اب تو کافی عرصہ ہوا اسوند یار صاحب سے سردار صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکی مگر وہ اکثر ان کے بارے میں پہلے بتاتے رہتے تھی کہ سردار صاحب لندن میں ان دونوں بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہیں بابا پاکستان اور لندن کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے تقریباً دن رات کا فرق ہے اس لیے میری ان سے بات نہیں ہو سکی فیکٹری تو صحیح چل رہی ہے نا بہت دنوں بعد صادق صاحب کو یوں انور سے تنہا اور فرصت سے بات کرنے کا موقع ملا تھا جی بابا بہت زبزست چل رہا ہے نیا آرڈر ملا تھا وہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے اسوند یار صاحب بہت اچھے اور مہنتی انسان ہے برکرز کا بھی بہت خیار رکھتے ہیں دوسری فیکٹری کیسی ہے؟ صادق صاحب نے پوچھا اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں آج کل میرا فیلڈ ورک میں کام ہوتا ہے انور تفصیل سے بات کر رہا تھا اب زویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سردار جہانگیر خان کا ہی ذکر ہو رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ لندن میں اپنی بیٹوں کے ساتھ ہیں اس کے آگے کیا ہوا؟ اس کے لئے سنیے اگلی قصد